It's brought to you by allaboutmkim.org, the M-Kim's Knowledge Base. السلام علیکم فاروق صتح صاحب السلام علیکم السلام جی فاروق صتح صاحب آپ کیا کہیں گے پہلے بھی یوم آشور پر اس طرح کے بہت بڑا یہ حادثہ ہو گیا تھا دہشتگردی کا آج پھر یہ ہوا ہے اور دو جگہ پر ہوا ہے آپ اس پر کیا کہیں گے دیکھیں آج پھر معصوم بے گناہ ازاداروں کے خون سے ہولی کھیلی گئی ہے ایک کھلی دہشتگردی کا سانحہ ہوا ہے اس کی جدنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اناثر جنہوں نے یوم آشور کا تقدس پامال کیا یہ وہی اناثر ہے جن کی نشان رہی ہے ایک عرصے سے قائد تحریح کا الطاق بھائی اور متحدہ فارمیمنٹ کر رہی ہے کہ شہر کراچی کو بہت تیزی سے طالب انائز کیا جا رہا ہے انتہا پسند اور دہشتگرد یہاں اپنے مراکز بنا رہے ہیں وہ جو شکست خودہ ہے ملک شمالی علاقوں میں یا افغانستان سے جو لوگ پسپا ہو کر آ رہے ہیں وہ کبھی ملتان کبھی لاہور کبھی پشاور اور اب بہت تیزی کے ذات انہوں نے کراچی کا رخ کیا ہے اور ظاہر کہ کراچی کا آمن تباہ کرنے کی سازش کا مقصد ہے کہ ملک معاشی طور پر اور سیاسی طور پر بھی خیر مستحقم کیا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سازش کا ایک مقصد فرقہ وارانہ فسادہ بھی بھڑکانہ ہے لہٰذا قائد تحری قلطہ بھائی نے اور ہم سب لوگوں نے دیگر سیاسی قابلین نے بھی اور علماء حق نے بھی اپیل کی ہے لوگوں سے کہ وہ اس سازش کو ہر حال میں ناکام بنایا اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ اپنے ایک مثالی اتحاد کا اور مثالی یقیتی اور صبر کا مظاہرہ کرے اور اپنی ساری توانائیاں جو ہے وہ ان دہشت گردوں کو کیسر کردار تک پہنچانے کے لیے وفت کریں حکومت سے تعاون کریں قانون نافذ کرنے والوں سے تعاون کریں اور حکومت کو بھی چاہیے قانون نافذ کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ جو تھوڑے بہت سیکیورٹی کے لیپسس آج بھی ہوئے ہیں یہ بلکل یہ بات بلکل درست ہے کہ آج سیکیورٹی کے انتظامات یوم آشور سے بہتر تھے اور خاص طور پر جلوس کے راستے کو بہت زیادہ محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن جو چھوٹے چھوٹے جلوس مختلف ٹکڑیوں میں آتے ہیں ان کو بھی ظاہر ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انہیں بھی تحفظ دیا جائے اس کے لیے ہم ہمیشہ کہہ دیں کہ شہریوں کے تابل اور شرکت کے بغیر یہ ممکن نہیں اور غیر رسمی طور پر یہ ہے رسمی طور پر جو شہری رضاکار ہیں ان کی نگرانی کا نظام جس طرح امکم نے قائم کیا ہے اس کو حکومت کی سطح پر جو ہے وہ اس کی پذیرائی کی جانی چاہیے کھانوں اور ٹاؤن کی سطح پر اس طرح کا نظام قائم ہو تاکہ شہریوں اور پولس کے درمیان ایک رابطہ ہو اور معلومات اور اطلاعات کا توادلہ ہو عوام اپنے اطراف میں نگاہ رکھیں چوکس رہیں جو پروسرار سرگرمی ہے کوئی پروسرار شخص ہے اس کی اطلاع فوراں یو سی ناظم ٹاؤن ناظم کو ٹی پی او کو ایسے چکھو دے اور وہ آپس میں جو ہیں وہ ایک کارڈینیشن رکھے اور اس طرح بڑی اشارہوں پر سی سی ٹی وی کیمروں میں اضافہ کرنے کی بھی ضرورت ہے اسی طرح اب ہمیں اپنے ان شہروں کو بھی سیف سٹی کرانا ہوگا جس طرح سنی ہے کہ بہت سارے شہروں کو بنایا گیا ہے کیونکہ فاروق ستار صاحب اس طرح کی حملے دوسرے ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ہوتے ہیں وہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہاں پر جو حملے ہوتے ہیں وہ دوسری نویت کی ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو حملے ہو رہے ہیں اس طرح کی کارگاری و مذہبی جلوس کو اس طرح کی اجتماعات کو نشانہ بنایا جاتا ہے آپ کے نزدیک کس قسم کی سازش ہو رہی ہے کس قسم کی مقصود قسم کی سازش کی جا رہی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ عمل انتہائی شرمناک اور بزدلانہ ہے کہ یہ اتنے بزدل ہیں کہ یہ اس طرح سے کارگاری کرتے ہیں اور پھر اس میں مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں ایک تمام علماء حقوں اور سیاسی جماعتوں کے نقابلین کو اب کھول کر مذہب مت کرنی چاہیے ان واقعات کی ایسے مذہبی رجانات کی سختی سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کلا کلا کما کیا جانا چاہیے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو یہ جو جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کم از کم اپنے درمیان ایک کم سے کم ایجنڈے پر اتفاق سے رائے قائم کریں کہ یہ اس طرح کی کارروائیاں نہ صرف پوری دنیا میں پاکستان کو بزنام کرتی ہیں بلکہ اسلام کا چہرہ بھی اس سے مرس ہوتا ہے اور اس کے جو روٹ کو حفظ ہے جو اس مسئلے کی جڑے ہیں ان کو بھی ہٹ کرنا چاہیے ایسی تعلیمات کہاں سے دی جا رہی ہیں جس میں یہ مذہبی جنونیت کی اتنی خوفناک شکل ہمارے سامنے آ رہی ہے ہمیں اس کا بھی کھوڑی علیمی نظام کو ہمیں بہتر پھلانا ہوگا غربت دیروزگاری مہنگائی کہ خاتمے کے لیے ہمیں اپنی جو اقتصادی ترقی کی رفتار اس کو تیس کرنا ہوگا تاکہ ان ساری چیزوں کا کلا کما ہو سکے تو ڈاکٹر فاروق سطال صاحب آپ نے کہا اتفاق کے رائے قائم کرنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو سیچویشن چل رہی ہے پارٹیز کے آپس میں اقتلافات ہیں ان کو بلا کر آل پارٹیز کانفرنس کرنی چاہیے کچھ ایسا پلان مرتب کرنا چاہیے کہ اس کے ذوق تھا موسر کے دشتگردی کی آل پارٹیز کانفرنس بھی بے شک کی جائے مخلوط حکومت میں شامل جو جمعاتے ہیں کم از کم ان کے درمیان ایک میکانیزم ہو یہ جیسے کہتے ہیں آمن اور سلامتی کہ ایشو پر خائم علی شاہ صاحب نے اب ایک کمیٹی خائم کی ہے یوم آشور کے ثانیہ کے بعد جس میں تین عراقین امکیم کے ہوں گے اور تین پاکستان پیپرز پارٹی کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گنجائش ہوگی کہ اس کے ذریعے سے اس کمیٹی کے ذریعے سے خائم علی شاہ صاحب اور حکومت حسین اپنے آپ کو عوام سے کنیکٹ کریں اور زیادہ عوام تک اپنی رسائی حاصل کریں اور زیادہ عوام سے فیڈ بیک لیں وہ یہ بتائیں کہ مختلف گلیوں محلوں میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ دشتگرد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گھر کے اندر رہ رہے تھے کسی نہ کسی گھر سے آئے تھے کسی محلے گلی سے نکل کر آئے تھے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کن گلیوں میں اور کن محلوں میں یہ رہتے ہیں اور کسی سسلے میں ہر محلے اور ہر بستی کے لوگوں کی اپنی ذمہ داریاں بھی کہ وہ ان کی نشان نہیں کریں راکتر فاروق شتار صاحب جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے مولانا حسن زفر نقی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس پریس کانفرنس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ صاحب نہیں دے رہی ہمارا اور اس طرح کے دوسرے جو علماء ہیں انہوں نے بھی جب آپ دوسرے بھی جب اتداران سے جلور سے خداف کیا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا تو جو ایک ان کی سوچ ہے اس کو کس طریقے سے بدل جائے گا کس طریقے سے کیا اقتماد کرنے چاہیے کہ یہ جو سوچ ہے ان کی چینج ہو پوزیٹیو سوچ ہو یہ جگہ پر اگر ایسی بات کر رہے ہیں تو وہ اپنی دانشت میں صحیح کر رہے ہیں کیونکہ بلاخر یہ ذمہ داری تو حکومت ہی کی ہوتی ہے کہ وہ عوام کی جان اور مال اور عزت اور عبرو کے تحفظ کی زمانت دے یہ بلکل اس لحاظ سے تو بات صحیح ہے جو اگر ذمہ داری کیا بات کرتے ہیں وہ تو صحیح ہے لیکن اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصے سے جو ہم جو مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمارے صلح مشورے کا عمل جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے بقائدگی سے ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کی اور ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اس شہر کو طالبانائس کیا جا رہا ہے یہاں پر انتہا پسند دہشت گرد آ رہے ہیں لیکن اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تھا جب ہم کہہ رہے تھے یہ تو گزشتہ چھے مہینوں سے یہ کئی نیٹورک اس طرح کے جو ہیں وہ ختم کیے گئے ہیں کئی دہشت گردوں کو بھاری اچلے کے ساتھ خود کچھ جیکٹوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے تب تھوڑی سی بات یہ نوٹس میں آئی یہ آلہ حکام کے کہ یہاں کراچی میں اب یہ ہو رہا ہے تو آئندہ بھی ہمیں حجر رکھنے کی ضرورت ہے اپنے اطراف میں اور یہ جو کراچی کے مختلف علاقوں میں اگر کہیں پر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس طرح کے مراکز بنے تو ان کا خاتمہ ضروری ہے جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جسے کہ آپ نے کہا کہ اس طرح کے پہلے بھی انفرمیشن تھی کہ کراچی میں اس طرح کے واقعات ہوں گے اور ابھی گجستہ دنوں پہلے بھی مورو سے پکڑے گئے ہیں دو افراد جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جب ان سے تپیش کی گئے ان کا کہنا تھا کہ دس افراد کو جو ہے اور اسے ایجنسی سے بھیجا جا رہا ہے کراچی میں اس طرح کی پینک سیچویشن کرنے کے لیے آج کے جلوس میں اس طرح کے واقعات رنمہ کرنے کے لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی کمزوری ہے کہ ہم وہ دو جو بندے پکڑے گئے ہیں ان کے ذریعے سے ہم ان لوگوں تک نہیں پہنچ پائے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کمزوری کہیں یہ کہیں کہ وہ بہت زیادہ مہتاد بھی ہو گئے ہیں جب سے ان کی بہت ساری معلومات بہار کرنے لگی ہے ان کی کچھ لوگ گرتار ہوئے ہیں تو بہت سارے ایسے نیٹورک ہیں جنہوں نے بھی اپنی کارروائی نہیں کیے اور اس شہر میں کئی خچکچ بہم حملوں اور دہشتگردی کے حملوں کی روک تھام بھی ہوئی ہے جو شہریوں کے تعاون سے بہت سارے ایسے گروہ پکڑے بھی گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ہمیں زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ متحدہ قومی محمد کے رہنمہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نیوز ون سے بات کرنے کے لئے خودکوش بم دھماقے میں بارہ افراد شہید اور پینتے سے زخمی ہو گئے ہیں یہ دھماقہ تقریباً ایک تین بچ کے ایک منٹ پر ہوا تھا جس کے نوٹیجر میں نرسلی فلیر